اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فو فائیو بائی فریال آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پالک چکن کے کباب کی بہت زبرتس ریسپی شیئر کروں گی جو کہ نہائی تھی لذیذ اور بہت ہیلتی بنتے ہیں آئرن اور پروٹین سے بھرپور ہیں اس لئے آپ رمضان میں سہری افتاری میں بچوں کو بنا کے دیں اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہاف کےجی میں نے چکن بون لیس لی ہے اس میں ہاف کےجی ہم پالک اجوز کریں گے میرے پاس فریز پڑی ہوئی تھی اگر آپ لوگ فریش یوز کرنا چاہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں ادھرک لسن کا ایک ایک کھانے کا چمچ ہم نے یوز کرنا ہے سبز مرچنے دو سے لے کے تین ہم نے کاٹ لینی ہے اب ہم اس میں چبلی کباب مسالہ ڈالیں گے آپ کو ہی سبھی یوز کر سکتے ہیں ہم نے چار کھانے کے چمچ لیے اس کے بعد ہم نے دو ٹوماتر یوز کرنا ہے اس میں اس کے ساتھ ہم نے ہرا پیاز شامل کرنا ہے اس میں آپ سمپل پیاز بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے جو ٹوماتر اور پیاز ہے اس کو ہم نے چھوٹا 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 چاپ کر کے ڈالنا ہے اس میں دو کھانی کے چمچ جائے کہ اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہراک میں ہرے پتے والی سبزیوں کو ضرور شامل کریں ہمارے بجمع میں یہ کارٹون لگتے تھے جس میں وہ پالک کھاتا تھا اور بہت سٹرونگ ہو جاتا تھا یہ کارٹون کس کس سے دیکھیں ہوئے اس کا نام کیا ہے میں جو کمنٹ ٹریکچر میں ضرور بتائی گا اس کی اتنے فائدے ہیں کچھ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے اس کو میں نے گرائنٹ کر لی ہے آپ لوگ چکن کا کیمہ بھی روس کر سکتے ہیں لیکن اس طرح کرنے سے اس کا سٹریکچر بہت زبر دست آتا ہے یہاں آپ چکن کو دوری رنڈا جو ہوتا ہے اس میں کوٹ لیں اچھی طرح اس کے بعد اس میں جو پالک تھی وہ بھی شامل کر دوں گے یہ دیکھیں اس طرح یہ بہت باری چوب ہو چکا ہے اس کے بعد اس میںDRR villain شامل کروں گے یہ دیکھیں کھوٹ کے دارنا ہے آپ نے اور سبس مشہ ہم نہیں چھوٹو چھوٹی کاٹ لی ہے وہ بھی اس میں ہم شامل کر دیں گے پام آپ اچ Public Od known blend کے ٹیسٹ بہت مزق vary طرح اس میں ہم نے تمہٹر تم ہاتھا شامل کر دینا ہے شامل اگر آپ دوسرا پیاس زبر دیں گے ایک بڑا سائز کا پیاس اس میں شامل کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں چپلی کباب مسالہ ڈالیں گے اس مسالے میں تمام چیزیں انہوں نے شامل کی ہوتی ہیں اس لئے اس میں ہم لڑا سے کوئی سپائسز یا نمک وغیرہ نہیں شامل کریں گے اب ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے کہ باوجود اگر آپ کو نمک میں چھے کم لگیں تو آپ اوپر سے ڈال سکتے ہیں وہ آپ کے اپنے پر ڈبنٹ کرتا ہے کہ آپ کتنا سپائسز کھانا چاہتے ہیں اس کو بس ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ کباب آپ ایک دو ہفتے کے لئے بنا کے رکھ بھی سکتے ہیں آپ ویسے بھی رمضان شروع ہونے لگے اس میں سیری افتاری میں آپ یہ بنا کے کھا سکتے ہیں یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اب ہم نے اس کے اندر نمو کا رس شامل کر دینا ہے رس ٹانے کے بعد ہم اس کو پھر اچھی طرح ایک دفعہ دوبارہ مکس کریں گے تاکہ تمام چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں اس کے ساتھ اس میں میں تھوڑا سا نمک اور ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اس میں نمک کم لگ رہا ہے اس کو نمک ٹانے کے بعد میں پھر مکس کروں گے اچھی طرح اور پھر اب ہم اس کو تھوڑی دیر سیٹ ہونے کے لئے ہی رکھ دیں گے پیس منٹ کے لئے ہم نے اس کو سیٹ ہونے کے لئے فریج میں رکھ دیں گے اب یہ سیٹ اچھی طرح ہو چکے اب ہم اس کے کباب بنائیں گے جتنا آپ نے کباب کا بیٹر جیوز کرنا ہے وہ آپ ہاتھوں میں لیں گے اور کوفتے کی طرح آپ نے اس کو اچھی طرح پہلے گول کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اب ہم اس کو دوسرے ہاتھ کے مدد سے ایک کباب کی شیف دے دیں گے یہ بہت آسان اور بہت مزے کی ریسپی ہے آپ لوگ رمضان میں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یا رمضان سے پہلے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا آپ لوگ مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا تاکہ مجھے بھی پتہ لگے آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگ رہی ہے کے نہیں آپ دیکھیں کباب بن چکے ہیں اس طرح ہم نے باقی سارے کباب بھی بنا کے رکھ لینے اس کے بعد توے کو اچھی طرح ہم نے گھرم کرنا ہے اس میں آئل ڈال دینا ہے اور پھر ہم نے کباب کو توے پہ ڈال دینا ہے پھر ہم اس کو پکائیں گے تاکہ کباب اچھی طرح گلچائیں اندر سے بھی دو سے تین منٹ کے بعد ہم نے کباب کی سائٹ چینج کرنی ہے ایک سائٹ اچھی طرح پک جائے گی پھر ہم دوسری سائٹ اس کو کر دیں گے آپ ان کباب کو نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ ایون کے بریٹ میں لگا کے بھی کھا سکتے ہیں بچوں کو لنچ بوکس میں بنا کے سکول کے لیے دے سکتے ہیں کھن پالک کی کباب کی ریسپی بہت ہی سمپل اور بہت مزے کی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اس سے کباب پکنا شروع ہو جائیں گے پھر ہم نے سرونگ ڈش پہ اس کو نکال دینا ہے میں نے سب سے پہلے ڈش کو سیرٹ سے اچھا سجا لیا تھا ہم اس پہ کباب ڈالیں گے گرم گرم آپ اس کو سرف کریں چٹنی کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ اس کو آپ سرف کریں بہت مزے کے بنتیں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ کو اس کے متعلق کچھ بھی پوچھنا ہو کومنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر لائک ضرور کیجئے اپنی دماؤں میں شامل رکھیں گے انشاءاللہ میں دینئے نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ